پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری ایتھاریٹی یا پیمرہ کے ایک علامی کے مطابق دو پرائیوٹ ٹی وی چینل نیو ٹی وی اور چینل نائنٹی ٹو کے خلاف جماعت احمدیہ پاکستان کی یہ شکایت خارج کر دی ہے کہ یہ چینلز احمدیہ کمیونٹی کے خلاف تشدد پر اکسا رہے تھے یہ درخواست پیمرہ کی پنجاب کمیٹی نے جو شکایتوں کی سماعت کرتی ہے خارج کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ان درخواستوں پر غور نہیں ہو سکتا لاہور سے افضل رحمان کی ریپورٹ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری ایتھاریٹی پیمرہ کی جانب سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز کے مطابق جماعت احمدیہ پاکستان کی دو نجی ٹی وی چینلز کے بارے میں لوگوں کو احمدیہ جماعت کے ارکان کے خلاف تشدد پر اکسانے کی شکایت کو پیمرہ کی پنجاب کے لیے قائم شکایات کمیٹی نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ یہ شکایتیں قابل سماعت نہیں ہیں پیمرہ کی پنجاب کے لیے قائم شکایات کمیٹی کے چیئرمن ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو میں شکایتیں ناقابل سماعت ہونے کے فیصلے سے لاعلمی کا اصحار کیا ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئین فالو کرنا ضروری ہے آئین میں احمدی حضرات کو نون مسلم قرار دے دیا گیا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ آئین نے ہی تمام ریلیجس مائنورٹیز کو حفاظت کا اور ایکول رائٹس کا یقین دلایا ہوا ہے ہم اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں میرا فیصلہ تو یہ تھا اور کوئی اور پریس ریلیز میں آیا ہے تو وہ پھر انہوں نے جنہوں نے پریس ریلیز لکھی ہے وہ اس سو سوہ سو لوگوں کے نارے بازی سے متاثر ہو گئے کانفرنس ہال میں جہاں شکایات کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں پیمرا کی پریس ریلیز کے مطابق ایک نجی ٹی وی کے انکر جن کے خلاف شکایت کی گئی تھی سو سے زیادہ وکلا اور دیگر احباد کے ہمراہ داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں نارے بازی گھرو کر دی ڈاکٹر مہدی حسن نے اس واقعے کی تصدیق کی اور کہا میں نے ان سے درخواست کی کہ دیکھئے ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ان کی کمپلینٹ جو ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ مینٹینی بل ہے یا نہیں ہے مگر جو حالات آپ نے پیدا کیے ہیں کانفرنس ہال میں اس میں اوبجیکٹیولی فیصلہ نہیں ہو سکتا دوسری طرف احمدیہ جماعت کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ وہ سماعت میں گئے تھے مگر ان کو سنا نہیں گیا ہمیں کل پیمرہ نے سمن کر کے بلایا تھا وہ ہماری درخواست پر جو ہم نے دو ٹی وی چینلز نائنٹی ٹو اور نیو ٹی وی کے پروگرامز کے خلاف دی تھی تو پیمرہ نے ہمیں لاہور میں بلایا تھا جو دو بجے کا ٹائم تھا ہم وہاں پہنچ گئے تھے ٹائم پہ پہنچ گئے تھے لیکن وہاں جو صورتحال دیکھی وہ یہ کہ بہت بڑی تعداد میں علماء حضرات اور وکیل اور دوسروں وہاں پہ جمع تھے انہوں نے کونسل اف کمپلینٹ کے کوئی ہیرنگ کا محولی بننے نہیں دیا اور ہمیں تقریباً دو گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا اس کے بعد پولیس کال کی گئی پولیس نے اسکار کر کے باہر وہاں سے نکالا اور ہیرنگ کل ہوئی نہیں ہماری بات تو سنی نہیں گئی سلیم الدین کا کہنا تھا کہ شکایات کمیٹی نے یہ فیصلہ بظاہر دباؤ میں آ کر کیا ہے احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو ستر کی دہائی میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دی دیا تھا تہام اس جماعت کے ارکان کو مسلسل یہ شکایت رہی ہے کہ ان کو محض مذہب کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے افصال رحمان وائس اف امریکہ لاہور